عمر عقدی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارس بن سعید نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن سحیب نے اور ان سے حضرت نصر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ مدینہ کے گرد مہاجرین و انصار خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے اور مٹی اپنی پیٹھ پر اٹھانے لگے اس وقت وہ یہ شیر پڑھ رہے تھے ہم نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے انہوں نے بیان کیا کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ خیر تو صرف آخرت ہی کی خیر ہے پسنسار اور مہاجرین کو تبرکت عطا فرما انصر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مٹھی جو آتا اور ان صحابہ کے لیے ایسے روغن میں جیس کا مزہ بھی بگڑ چکا ہوتا ملا کر پکایا جاتا یہی کھانا ان صحابہ کے سامنے رکھ دیا جاتا صحابہ بھوکے ہوتے یہ ان کے حلق میں چپکتا اور اس میں بدبو ہوتی گویا اس وقت ان کی خوراک کبھی یہ حال تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو عبدالواحد بن ایمن نے بیان کیا ان سے ان کے والد ایمن حبشی نے بیان کیا کہ میں جابر رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم غزو خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے کہ ایک بہت سخت قسم کی چٹان نکلی جس پر قدال اور پھاولے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اس لیے خندق کے قدائی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کی کہ خندق میں ایک چٹان ظاہر ہو گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اندر اترتا ہوں چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اس وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا پیٹ پتھر سے بندہ ہوا تھا تین دن سے ہمیں ایک دانہ تھانے کے لیے نہیں ملا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدال اپنے ہاتھ میں لی اور چٹان پر اس سے مارا چٹان ایک ہی ضرب میں بالوں کے ڈھیر کی طرح بہ گئی میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دیجئے گھر آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکوں کی وجہ سے اس حالت میں دیکھا کہ صبر نہ ہو سکا کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے انہوں نے بتایا کہ ہاں کچھ جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ میں نے بکری کے بچے کو زباہ کیا اور میری بیوی نے جوپی سے پھر گوشت کو ہم نے چولے پر ہانڈی میں رکھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا ہاتھا گوندھا جا چکا تھا اور گوشت چولے پر پکنے کے قریب تھا انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا گھر کھانے کے لیے مختصر کھانا تیار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھ ایک دو آدمیوں کو لے کر تشریف لے چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کتنا ہے میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت ہے اور نہایت امدہ و طیب ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ چولے سے ہانڈی نہ اتاریں اور نہ تنور سے روٹی نکالیں میں ابھی آ رہا ہوں پھر صحابہ رضی اللہ عنہ ہم سے فرمایا کہ سب لوگ چلیں تو ناکہ تمام انسار اور مہاجرین تیار ہو گئے جب جعبی رضی اللہ عنہ ہم گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے انہوں نے کہا اب کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مہاجرین اور انسار کو ساتھ لے کر تشریف لارہے ہیں انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا بھی تھا جعبی رضی اللہ عنہ ہم نے کہا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اندر داخل ہو جاؤ لیکن اجدہام نہ ہونے پائے اس کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا چورا کرنے لگے اور گوشت اس پر ڈالنے لگے ہانڈی اور تنور دونوں ڈھکے ہوئے تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور صحابہ کے قریب کر دیا پھر آپ نے گوشت اور روٹی نکالی اس طرح آپ برابر روٹی چورا کرتے جاتے اور گوشت اس میں ڈالتے جاتے یہاں تک کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ شکم سیر ہو گئے اور کھانا بھی بچ گیا آخر میں آپ نے جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے فرمایا جب یہ کھانا تم خود کھاؤ اور لوگوں کے یہاں حدیعہ میں بھیجو کیونکہ لوگ آج کل فاقے میں مبتلا ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4101 عمرو بن علی فلانس نے بیان کیا کہا ہم سے ابو آسم دہاد بن مقلد نے بیان کیا کہا ہم کو انزلہ بن ابی صفیان نے خبر دی کہا ہم کو سعید بن مینہ نے خبر دی کہا میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جب خندق کھو دی جا رہی تھی تو میں نے معلوم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بھوک میں مبتلا ہیں میں فوراں اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے میرا خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بھوکے ہیں میری بیوی ایک پھیلہ نکال کر لائیں جس میں ایک ساتھ جو تھے گھر میں ہمارا ایک بکری کا بچہ بھی بندہ ہوا تھا میں نے بکری کے بچے کو زباہ کیا اور میری بیوی نے جو کچک پی میں پیسا جب میں زباہ سے فارغ ہوا تو وہ بھی جو پیس چھپی تھی میں نے گوشت کی بوٹیاں کر کے ہانڈی میں رکھ دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا میری بیوی نے پہلے ہی تنبیح کر دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا چنانچہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے کان میں یہ ارز دیا کہ رسول اللہ ہم نے ایک چھوٹا سا بچہ زباہ کر لیا اور ایک ساتھ جو اپیس لئے ہیں جو ہمارے پاس تھے اس لئے آپ دو ایک صحابہ کو لے کر تصریف لے چلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بنا نواز سے فرمایا اے اہل خندق جابر رضی اللہ و انہوں نے تمہارے لیے کھانا تیار کروایا ہے بس اب سارا کام چھوڑ دو اور جلدی چلے چلو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں ہانڈی چورے پر سے نہ اتارنا اور نہ آٹے کی روٹی پکانی شروع کرنا میں اپنے گھر آیا ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ مجھے برا بھلا کہنے لگیں میں نے کہا کہ تم نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر دیا تھا آخر میری بیوی نے گندا ہوا آٹا نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے لعاب دہن کی آمیزش کر دی اور برکت کی دعا کی ہانڈی میں بھی آپ نے لعاب کی آمیزش کی اور برکت کی دعا کی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب روٹی پکانے والی کو بلاؤ وہ میرے سامنے روٹی پکائے اور گوشت ہانڈی سے نکالے لیکن چولے سے ہانڈی نہ اتارنا صحابہ کی تعداد ہزار کے قریب تھی میں اللہ تعالیٰ کے قسم کھاتا ہوں کہ اتنے ہی کھانے کو سب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور کھانا بھی بچ گیا جب تمام لوگ واپس ہو گئے تو ہماری ہانڈی اسی طرح اُبل رہی تھی جس طرح شروع میں تھی اور آٹے کی روٹیاں برابر پکائے جا رہی تھی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار ایک سو دو عبدہ بن سلمان نے بیان کیا ان سے ہش شام بن عروانے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ آیت جب مشرقین تمہارے بالائی علاقے سے اور تمہارے نشبی علاقے سے تم پر چڑھ آئے تھے اور جب مارے ڈر کے آنکھیں چکا چوند ہو گئی تھی اور دل حلق تک آ گئے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آیت غزوہ خندق کے متعلق نازل ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار ایک سو تین مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے ان سے ابو عساق سبیعی نے اور ان سے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خندق میں خندق کی کھدائی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے یہاں تک کہ آپ کا بطن مبارک غبار سے اٹھ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر یہ کلمات جاری تھے اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا نہ ہم صدقہ کر سکتے نہ نماز پڑھتے پس تو ہمارے دلوں پر سکنیت و تمانیت نازل فرماؤں اور اگر ہماری کفار سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدمی عنایت فرما جو لوگ ہمارے خلاف چڑھ آئے ہیں جب یہ کوئی فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی نہیں مانتے ابئینا ابئینا ہم ان کی نہیں مانتے ہم ان کی نہیں مانتے پر آپ کی آواز بلند ہو جاتی صحیح بخاری حضی صمبر چار ہزار اکسو چار یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا کہا مجھ سے حکم بن عطبہ نے بیان کیا ان سے مجاہد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروہ ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور قوم عاد پچھوہ ہوا سے ہلاک کر دی گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو پانچ شریح بن مسلمہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد یوسف نے بیان کیا ان سے ابو عصاق سبعی نے کہ میں نے برابن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احضاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ خندق کھوٹتے ہوئے اس کے اندر سے آپ بھی مٹی اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں آپ کے بدن مبارک کے کھال مٹی سے اٹھ گئی تھی آپ کے سینے سے پیٹ تک گھنے بالوں کی ایک لکیر تھی میں نے خود سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے رجزی آشار مٹی اٹھاتے ہوئے پڑ رہے تھے اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے پس ہم پر تو اپنی طرف سے سکنیت نازل فرما اور اگر ہمارا آمنہ سامنا ہو جائے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم سے چڑھائے ہیں جب یہ ہم سے کوئی فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی نہیں سنتے راوی نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری قلمات کو کھینچ کر پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث تمہر چار ہزار ایک سو چھے عبدالصمد بن عبدالوارث نے بیان کیا ان سے عبدالرحمان بن عبداللہ بن دینار نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سب سے پہلا غزوہ جس میں معین شرکت کی وہ غزوہ خندق ہے صحیح بخاری حدیث تمہر چار ہزار ایک سو سات حشام نے خبر دی انہیں معمر بن راشد نے انہیں ظاہری نے انہیں سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور معمر بن راشد نے بیان کیا کہ مجھے عبداللہ بن تعوس نے خبر دی ان سے اکرم بن خالد نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ تم دیکھتی ہو لوگوں نے کیا کیا اور مجھے تو کچھ بھی حکومت نہیں ملی حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا موقع پر نہ پہنچنا مزید پھوٹ کا سبب بن جائے آخر حفصہ رضی اللہ عنہ کے اثرار پر عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلے پر جسے گفتگو کرنی ہو وہ ذرا اپنا سر تو اٹھائے یقینا ہم اس سے اشارہ ابن عمر کی طرف تھا زیادہ خلافت کے حق دار ہیں اور اس کے باپ سے بھی زیادہ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس پر کہا کہ آپ نے وہیں اس کا جواب کیوں نہیں دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسی وقت اپنی لنگی کھولی جواب دینے کو تیار ہوا اور ارادہ کر چکا تھا کہ ان سے کہوں کہ تم سے زیادہ خلافت کا حق دار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی لیکن پھر میں ڈر آ کے کہیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف نہ بڑ جائے اور خورزی نہ ہو جائے اور میری بات کا مطلب میری منشا کے خلاف نہ لیا جانے لگے اس کے بجائے مجھے جنت کی وہ نعمتیں یاد آگئیں جو اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے جنتوں میں تیار کر رکھی ہیں حبیب ابن ابی مسلم نے کہا کہ اچھا ہوا آپ محفوظ رہے اور بچا لیے گئے آفت میں نہیں پڑے محمود نے عبدالعزاق سے نہ سواتہ کے بجائے لفظ نہ اساتہ بیان کیا جس کے چوٹی کے معنی ہیں جو عورتیں سر پر بال گونتے وقت نکالتی ہیں صحیح بخاری حدیث 4108 صفیان نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق سوئی نے ان سے سلمان بن صدر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احضاب کے موقع پر جب کفار کا لشکر ناکام واپس ہو گیا فرمایا کہ اب ہم ان سے لڑیں گے آئندہ وہ ہم پر چڑھ کر کبھی نہ آ سکیں گے صحیح بخاری حدیث 4109 یہیہ بن آدم نے بیان کیا کہا ہم سے اسرائیل بن یونس نے بیان کیا انہوں نے ابو اسحاق سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سلمان بن صدر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب عرب کے قبائل جو غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ چڑھ کر آئے تھے ناکام واپس ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم ان سے جنگ کریں گے وہ ہم پر چڑھ کر نہ آ سکیں گے بلکہ ہم ہی ان پر خوچ کشی کیا کریں گے صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار ایک سو دس روح بن عبادہ نے بیان کیا ان سے حشام بن حسان نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے ان سے عبیدہ سلمانی نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا جس طرح ان کفار نے ہمیں صلات وستہ نماز یا سر نہیں پڑھنے دی اور سورج غروب ہو گیا اللہ تعالیٰ بھی ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو گیارہ حشام بن حسان نے بیان کیا ان سے یحیٰ بن عبی کسیر نے ان سے عبو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر سورج غروب ہونے کے بعد لڑتر واپس ہوئے وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سورج غروب ہونے کو ہے اور میں عصر کے نماز اب تک نہیں پڑھ سکا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم نماز تو میں بھی نہ پڑھ سکا آخر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادیِ بطحان میں اترے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا ہم نے بھی وضو کیا پھر عصر کے نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار اکسو بارہ سفیان سوری نے خبر دی ان سے محمد بن منقدر نے بیان کیا اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احضاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں تیار ہوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کفار کے لشکر کی خبریں کون لائے گا اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا تو انہوں نے اس مرتبہ بھی اپنے آپ کو پیش کیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے ہواری ہوتے ہیں اور میرے ہواری زبیر رضی اللہ عنہ ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو تیرہ لائس نے بیان کیا ان سے سعید بن نبی سعید نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبوب حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے جس نے اپنے لشکر کو فتح دی اپنے بندے کی مدد کی یعنی حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور احضاب یعنی یا فاجہ کفار کو تنہا بھگا دیا پس اس کے بعد کوئی چیز اس کے مدد مقابل نہیں ہو سکتی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو چودہ عبدہ نے خبر دی ان سے اسماعیل بن نبی خالد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن نبی اوفر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احضاب افاجہ کفار کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر بددعا کی کہ اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے جلدی حساب لینے والے کفار کے لشکر کو شکست دے اے اللہ انہیں شکست دے یا اللہ ان کے طاقت کو متزلزل کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو پندرہ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہوں نے کہا ہم کو موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر اور نافرے نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے حج یا عمرے سے واپس آتے تو سب سے پہلے تین مرتبہ اللہ و اکبر کہتے پھر یوں فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہت اسی کے لیے ہے حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کی فوجوں کو اس اکیلے نے شکست دے دی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو سولہ عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا ان سے حشام بن غروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عاش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے مدینہ واپس ہوئے اور ہتھیار اتار کر غسل کیا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا آپ نے ابھی ہتھیار اتار دیئے خدا کی قسم ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں چلیئے ان پر حملہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کن پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان پر اور انہوں نے یہود کے قبیلہ بنو قریضہ کی طرف اشارہ کیا چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ پر چڑھائی کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو سترہ جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے حمید بن حلال نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جیسے اب بھی وہ گردو قبار میں دیکھ رہا ہوں جو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سوار فرشتوں کی وجہ سے قبیلہ بنو غنم کی گلی میں اٹھا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریضہ کے خلاف چڑھ کر گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو اٹھارہ محمد بن عبداللہ بن محمد بن عثمہ نے بیان کیا کہا ہم سے جویریہ بن عثمہ نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزو احضاب سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان عصر کی نماز بنو قریضہ تک پہنچنے کے بعد ہی ادا کریں بعض حضرات کی عصر کا نماز کا وقت راستے ہی میں ہو گیا ان میں سے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے تو کہا کہ ہم راستے میں نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ میں نماز عصر پڑھنے کے لیے فرمایا ہے اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاق کا منشاہ یہ نہیں تھا بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے کسی پر خفگی نہیں فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر 4119 معتمر بن سلمان نے بیان کیا دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور مجھ سے خلیفہ بن خیات نے بیان کیا کہا ہم سے معتمر بن سلمان نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بطور حدیعہ صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند خجور کے درخت مقرر کر دیتے تھے یہاں تک کہ بنو قریضہ اور بنو نظیر کے قبائل فتح ہو گئے تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہدایہ کو واپس کر دیا میرے گھر والوں نے بھی مجھے اس خجور کو تمام کی تمام یا اس کا کچھ حصہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خجور ام ایمن کو دے دی تھی کتنے میں وہ بھی آگئیں اور کپڑا میری کردن میں ڈال کر کہنے لگیں قطن نہیں اس ذات کے قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ پھل تمہیں نہیں ملیں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان آیت فرما چکے ہیں یا اسی طرح کی الفاظ انہوں نے بیان کیے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجھ سے اس کے بدلے میں اتنے لے لو اور ان کا مال انہیں واپس کر دو لیکن وہ اب بھی یہی کہے جا رہی تھی کہ قطن نہیں قدا کے قسم جہاں تک کہ حضور نے انہیں میرا خیال ہے کہ انہس نے بیان کیا کہ اس کا دس گناہ دینے کا وعدہ فرمایا پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا یا اسی طرح کے الفاظ انہس رضی اللہ عنہ نے بیان کیے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو بیس محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے ان سے شعبہ نے ان سے سعاد بن ابراہیم نے انہوں نے ابو عمامہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ بنو قریضہ نے سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو سالس مان کر ہتھیار ڈال دیئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلانے کے لیے آدمی بھیجا وہ گدھی پر سوار ہو کر آئے جب اس جگہ کے قریب آئے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے منتخب کر رکھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ اپنے سردار کے لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اپنے سے بہتر لیڈر کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ بنو قریضہ نے تم کو سالس مان کر ہتھیار ڈال دیئے ہیں چنانچہ سعاد رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے لوگ ان میں جنگ کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا یا یہ فرمایا کہ جیسے بادشاہ یعنی خدا کا حکم تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اکیس عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خندق کے موقع پر سعاد رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تھے قریش کے ایک کافر شخص حیبان بن عرقان آمی نے ان پر تیر چلایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں ایک دیرہ لگا دیا تھا تاکہ قریب سے ان کی آیادت کرتے رہیں پھر جب آپ غزوہ خندق سے واپس ہوئے اور ہتھیار رکھ کر غوصل کیا تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے وہ اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ نے ہتھیار رکھ دیئے ہیں خدا کی قسمہ بھی معنی ہتھیار نہیں اتارے ہیں آپ کو ان پر فوج کشی کرنی چاہیے آپ کو ان پر فوج کشی کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کن پر تو انہوں نے بنو قریضہ کی طرف اشارہ کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریضہ تک پہنچے اور انہوں نے اسلامی لشکر کے پندرہ دن کے سخت محاصرے کے بعد سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو سالس مان کر ہتھیار ڈال دیئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعاد رضی اللہ عنہ کو فیصلے کا اختیار دیا سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ جتنے لوگ ان کے جنگ کرنے کے قابل ہیں وہ قتل کر دیے جائیں ان کی عورتیں اور بچے قائد کر لیے جائیں اور ان کا مال تقسیم کر لیا جائے ہشام نے بیان کیا کہ پھر مجھے میری والد نے آئیش رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ سعاد رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی تھی اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں تیرے راستے میں اس قوم سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور انہیں ان کے وطن سے نکالا لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تُو نے ہماری اور ان کی لڑائی اب ختم کر دی ہے لیکن اگر قریش سے ہماری لڑائی کا کوئی بھی سلسلہ بھی باقی ہو تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھے یہاں تک کہ میں تیرے راستے میں ان سے جہاد کروں اور اگر لڑائی کے سلسلے کو تُو نے ختم ہی کر دیا ہے تو میرے زخموں کو پھر سے ہرا کر دے اور اسی میں میری موت واقع کر دے اس دعا کے بعد سینے پر ان کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا مسجد میں قبیلہ بن اوقفار کے کچھ صحابہ کا بھی ایک دیرہ تھا خون ان کی طرف بہ کر آیا تو وہ گھبرائے اور انہوں نے کہا ہے دیرے والو تمہاری طرف سے یہ خون ہماری طرف کیوں بہ کر آ رہا ہے دیکھا تو سعاد رضی اللہ عنہ کے زخم سے خون بہ رہا تھا ان کی وفات اس ہی میں ہوئی صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار اک سو بائیس شعبہ نے خبر دی کہا کہ مجھے عدی بن ثابت نے خبر دی انہوں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مشرقین کی حجز کر یا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بجائے ہا جہم فرمایا جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار اک سو تیس اور ابراہیم بن تہمان نے شہبانی سے یہ زیادہ کیا ہے کہ ان سے عدی بن ثابت نے بیان کیا اور ان سے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بن قریضہ کے موقع پر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ مشرقین کی حجز کرو جبریل علیہ السلام تمہاری مدد پر ہیں صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار اک سو چوبیس عمران قطان نے خبر دی انہیں یحیاء بن قصیر نے انہیں عبو سلمہ نے اور انہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز خوف ساتھوں سال یا ساتھوں غزوہ میں پڑھی تھی یعنی غزوہ ذات الرقاہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف ذو قرب میں پڑھی تھی اور بکر بن سوادہ نے بیان کیا ان سے زیاد بن نافع نے بیان کیا ان سے ابو موسیٰ نے اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو محارب اور بنی سعالبہ میں اپنے ساتھیوں کو نماز خوف پڑھائی تھی صحیح بخاری حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم اور ابن اسحاق نے بیان کیا انہوں نے وحب بن کیسان سے سنا انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقا کے لیے مقام نخل سے روانہ ہوئے تھے وہاں آپ کا قبیلہ غطفان کی ایک نماز سے سامنا ہوا لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی اور چونکہ مسلمانوں پر کفار کے اچانک حملے کا خطرہ تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز خوف پڑھائی اور یزید نے سلمہ بن علقوز رضی اللہ عنہوں سے بیان کیا کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذو القرد میں شریک تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ستائیس ابو امامہ نے بیان کیا ان سے برید بن عبداللہ بن نبی بردانے ان سے ابو بردانے اور ان سے ابو موسیٰ عشالی رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے کے لیے نکلے ہم چھ ساتھی تھے اور ہم سب کے لیے صرف ایک اونٹ تھا جس پر باری باری ہم سوار ہوتے تھے پیدل طویل اور پر مشقت سفر کی وجہ سے ہمارے پاؤں پھٹ گئے میرے بھی پاؤں پھٹ گئے تھے ناخن بھی جھڑ گئے تھے چنانچہ ہم قدموں پر کپڑے کی پٹی باند باند کر چل رہے تھے اسی لیے اس کا نام غزوے ذات الرقا پڑا کیونکہ ہم نے قدموں کو پٹیوں سے باندھا تھا ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث تو بیان کر دی لیکن پھر ان کو اس کا اظہار اچھا نہیں معلوم ہوا فرمانے لگے کہ مجھے یہ حدیث بیان نہ کرنی چاہیے تھی ان کو اپنا نیک عمل ظاہر کرنا برا معلوم ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اٹھائیس خطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ان سے یزید بن رومان نے ان سے صالح بن خوات نے ایک ایسے صحابی سے بیان کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوِ ذات الرقا میں شریک تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ خوف پڑھی تھی اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ پہلے ایک جماعت نے آپ کی اقدامِ نماز پڑھی اس وقت دوسری جماعت مسلمانوں کی دشمن کے مقابلے میں کھڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو جو آپ کے پیچھے صف میں کھڑی تھی ایک رکت نمازِ خوف پڑھائی اور اس کے بعد آپ کھڑے رہے اس جماعت نے اس عرصے میں اپنے نماز پوری کر لی اور واپس آ کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اس کے بعد دوسری جماعت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کی دوسری رکت پڑھائی جو باقی رہ گئی تھی اور رکوع سجدہ کے بعد آپ قاعدہ میں بیٹھے رہے پھر ان لوگوں نے جب اپنی نماز جو باقی رہ گئی تھی پوری کر لی تو آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو انتیس حشام نے بیان کیا ان سے ابو زبیر نے اور ان سے جابر رضی اللہ وہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام نقل میں تھے پھر انہوں نے نماز خوف کا ذکر کیا امام مالک نے بیان کیا کہ نماز خوف کے سلسلے میں جتنی روایات میں نے سنی ہیں یہ روایت ان سب میں زیادہ بہتر ہے معاذ بن حشام کے ساتھ اس حدیث کو لحس بن سعاد نے بھی حشام بن سعاد مدنی سے انہوں نے زید بن اسلم سے روایت کیا اور ان سے قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی انمار میں نماز خوف پڑھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تیس یہیہ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے یہیہ بن سعید انساری نے ان سے قاسم بن محمد نے ان سے صالح بن خوات نے ان سے سحل بن ابی حسمان نے بیان کیا کہ نماز خوف میں امام قبلہ روحوں پر کھڑا ہوگا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ نماز میں شریک ہوگی اس عرصے میں مسلمانوں کو دوسری جماعت دشمن کے مقابلے پر کھڑی ہوگی انہی کی طرف مو کیے ہوئے امام اپنے ساتھ والے جماعت کو پہلے ایک رکعت نماز پڑھائے گا ایک رکعت پڑھنے کے بعد پھر یہ جماعت کھڑی ہو جائے گی اور خود امام کے بغیر اسی جگہ ایک رکوع اور دو سجدے کر کے دشمن کے مقابلے پر جا کر کھڑی ہو جائے گی جہاں دوسری جماعت پہلے سے موجود تھی اس کے بعد امام دوسری جماعت کو ایک رکعت نماز پڑھائے گا اس طرح امام کی دو رکعت پوری ہو جائیں گی اور یہ دوسری جماعت ایک رکوع اور دو سجدہ خود کرے گی صحیح بخاری حدیث سمبر چار ہزار اکسو اکدس شوائب نے خبر دی ان سے ظاہری نے بیان کیا کہا کہ مجھے سالم نے خبر دی اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اطراف نجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے کے لیے گیا تھا وہاں ہم دشمن کے آمنے سامنے ہوئے اور ان کے مقابلے میں صف بندی کی صحیح بخاری حدیث سمبر چار ہزار اکسو اکدس یزید بن زوری نے بیان کیا کہا ہم سے معامر نے بیان کیا ان سے ظاہری نے ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ نماز خوف پڑھی اور دوسری جماعت اس عرصے میں دشمن کے مقابلے پر کھڑی تھی پھر یہ جماعت جب اپنے دوسرے ساتھیوں کی جگہ نماز پڑھ کر چلی گئی تو دوسری جماعت آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک رکعت نماز پڑھائی اس کے بعد آپ نے اس جماعت کے ساتھ سلام پھیرا آخر اس جماعت نے کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پوری کی اور پہلی جماعت نے بھی کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پوری کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک تو تینٹس شعائب نے بیان کیا ان سے زہری نے بیان کیا ان سے سنان اور ابو سلمہ نے بیان کیا اور انہیں جاب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطراف نجد میں لڑائی کے لیے گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک تو تینٹس اسماعیل بن ابی عویس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سلمان بن بلال نے ان سے محمد بن ابی عطیق نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سنان بن ابی سنان دولی نے انہیں جاب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطراف نجد میں غزوے کے لیے گئے تھے پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو وہ بھی واپس ہوئے قیلولہ کا وقت ایک وادی میں آیا جہاں ببول کے درخت بہت تھے سنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اتر گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ ان درختوں کے سائے کے لیے پوری وادی میں پھیل گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ببول کے درخت کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار اس درخت پر لٹکا دی جعبی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر ہمیں سوئے ہوئے ہوئی تھی کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا ہم جب خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے پاس ایک بدوی بیٹھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے میری تلوار مجھ ہی پر کھینچ لی تھی میں اس وقت سویا ہوا تھا میری آنکھ کھلی تو میری رنگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اس نے مجھ سے کہا تمہیں میری ہاتھ سے آج کون بچائے گا میں نے کہا کہ اللہ اب دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر کوئی سزا نہیں دی صحیح بخاری حدیث 4135 اور عبان نے کہا کہ ہم سے یحیٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے جعبی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات الرقاہ میں تھے پھر ہم ایک ایسی جگہ آئے جہاں بہت گھنے سایا کا درخت تھا وہ درخت ہم نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص کر دیا کہ آپ وہاں آرام فرمائیں بعد میں مشرقین میں سے ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی اس نے وہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ لی اور پوچھا تم مجھ سے ڈرتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس پر اس نے پوچھا آج میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے ڈانٹا دھمکایا اور نماز کی تکبیر کہی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک جماعت کو دور رکب نماز خوف پڑھائی جب وہ جماعت ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ہٹ گئی تو آپ نے دوسری جماعت کو بھی دور رکب نماز پڑھائی اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار رکب نماز ہوئی لیکن مقتدیوں کی صرف دو دو رکب اور مصدد نے بیان کیا ان سے ابو عیوانہ نے ان سے ابو بشر نے کہ اس شخص کا نام جس نے آپ پر تلوار کھینچی تھی غورس بن حارس تھا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں قبیلہ محارب خسفہ سے جنگ کی تھی صحیح بخاری حدیث 14136 اور ابو زبیر نے جابر رضی اللہ عنہوں سے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام نخل میں تھے تو آپ نے نماز خوف پڑھائی اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف غزوے نجد میں پڑھی تھی یہ یاد رہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے پہلے غزوے خیبر کے موقع پر حاضر ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4137 اسماعیل بن جعفر نے خبر دی انہیں ربیہ بن نبی عبد الرحمن نے انہیں محمد بن یحیٰ بن حبان نے اور ان سے ابو مخریز نے بیان کیا کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اندر موجود تھے میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور عزل کے متعلق ان سے سوال کیا انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی المصطلق کے لئے نکلے اس غزوے میں ہمیں کچھ عرب کے قیدی ملے جن میں عورتیں بھی تھیں پھر اس سفر میں ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور بے عورت رہنا ہم پر مشکل ہو گیا دوسری طرف ہم عزل کرنا چاہتے تھے اس خوف سے کہ بچہ نہ پیدا ہو ہمارا ارادہ یہی تھا کہ عزل کر لیں لیکن پھر ہم نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں آپ سے پوچھے بغیر عزل کرنا مناسب نہ ہوگا چنانچہ ہم نے آپ سے اس کے مطالق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم عزل نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ قیامت تک جو جان پیدا ہونے والی ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی صحیح بخاری حدیث سمر 4137 عبد الرساق نے بیان کیا کہا ہم کو معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں ابو سلمان عرون سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف غزوے کیلئے گئے دوپہر کا وقت ہوا تو آپ ایک جنگل میں پہنچے جہاں ببول کے درخت بہت تھے آپ نے گھنے درخت کے نیچے سایہ کیلئے قیام کیا اور درخت سے اپنی تلوار لٹکا دی صحابہ رضی اللہ عنہ ہم بھی درختوں کے نیچے سایہ حاصل کرنے کیلئے پھیل گئے ابھی ہم اسی کیفیت میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا ہم حاضر ہوئے تو ایک بدوی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص میرے پاس آیا تو میں سو رہا تھا اتنے میں اس نے میری تلوار کھینچ لی اور میں بھی بیدار ہو گیا یہ میری ننگی تلوار کھینچے ہوئے میرے سر پر کھڑا تھا مجھ سے کہنے لگا آج مجھ سے تمہیں کون بچائے گا میں نے کہا کہ اللہ وہ شخص صرف ایک لفظ سے اتنا مرعوب ہوا کہ تلوار کو نیام میں رکھ کر بیٹھ گیا کوئی سزا نہیں دی صحیح بخاری حدیث 4044 آدم ابن آیاس نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی زعب نے بیان کیا ان سے عثمان بن عبداللہ بن سراقہ نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوے انمار میں دیکھا کہ نفل نماز آپ اپنی سواری پر مشرق کی طرف مو کیے ہوئے پڑ رہے تھے صحیح بخاری حدیث 414 زہری نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے خلیفہ ولید بن عبدالملک نے پوچھا کیا تم کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمت لگانے والوں میں تھے میں نے کہا نہیں البتہ تمہاری قوم قریش کے دو آدمیوں ابو سلمہ بن عبدالرحمن اور ابو بکر بن عبدالرحمن بن حارس نے مجھے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ ان کے معاملے میں خاموش تھے پھر لوگوں نے حشام بن یوسف یا ظاہری سے دوبارہ پوچھا انہوں نے یہی کہا مسلمہ اس میں شک نہ کیا مسیحہ اس کا لفظ نہیں کہا اور علیہ کا لفظ زیادہ کیا یعنی ظاہری نے ولید کو اور کچھ جواب نہیں دیا اور پرانے نسخے میں مسلمہ کا لفظ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4142 مسروق بن اجدہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ام رومان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اور عائشہ رضی اللہ عنہ بیچی ہوئی تھی کہ ایک انساری خاتون آئی اور کہنے لگی کہ اللہ فلان فلان کو تباہ کرے ام رومان نے پوچھا کہ کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو گیا ہے جنہوں نے اس طرح کی بات کی ہے ام رومان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے اس پر انہوں نے تحمت لگانے والوں کی باتیں نقل کر دیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہاں انہوں نے پوچھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہوں نے بھی انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے بھی یہ سنتے ہی وہ غشت کھا کر گر پڑی اور جب ہوش آیا تو جاڑے کے ساتھ بخار چڑھا ہوا تھا میں نے ان پر ان کے کپڑے ڈال دیئے اور اچھی طرح ٹھک دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ انہیں کیا ہوا ہے میں نے ارز کیا کہ رسول اللہ جاڑے کے ساتھ بخار چڑھ گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غالباً اس نے اس طوفان کی بات سن پائی ہے امی رومان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیٹھ کر کہا کہ خدا کی قسم اگر میں قسم کھاؤں کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے اور اگر کچھ کہوں تب بھی میرا عذر نہیں سنیں گے میری اور آپ لوگوں کی یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں جیسی کہاوت ہے کہ انہوں نے کہا تھا واللہ المستعان علی ما تصفون یعنی اللہ ان باتوں پر جو تم بناتے ہو مدد کرنے والا ہے امی رومان رضی اللہ عنہ نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر لوٹ گئے کچھ جواب نہیں دیا چنانچہ اللہ تعالی نے خود ان کی تلافی نازل کی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی بس میں اللہ ہی کا شکر ادا کرتی ہوں نہ تمہارا نہ کسی اور کا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو ترالیس وقی نے بیان کیا ان سے نافع بن عمر نے ان سے ابن ابی ملیقہ نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سورہ نور کی آیت میں قرط از تلقونہو باللسنتیکم کرتی تھی اور اس کی تفسیر میں فرماتی تھی اولق جھوٹ کے معنی میں ہے ابن ابی ملیقہ نے بیان کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان آیتوں کو اوروں سے زیادہ جانتی تھی کیونکہ وہ خاص انہی کے باب میں اُتری تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو چوالیس عبدہ بن سلمان نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو برا کہنے لگا تو انہوں نے کہا کہ انہیں برا نہ کہو کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گفار کو جواب دیتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین قریش کی حجز کہنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ پھر میرے نصب کا کیا ہوگا حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو ان سے اس طرح آلد کرلوں گا جیسے بال گندے ہوئے آٹے سے کھینچ لیا جاتا ہے اور محمد بن عقبہ امام بخاری کے شیخ نے بیان کیا ہم سے عثمان بن فرقت نے بیان کیا کہا میں نے حشام سے سنا انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا کیونکہ انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمت لگانے میں بہت حصہ لیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پینٹالیس مسروق نے بیان کیا کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے یہاں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ موجود تھے اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کو اپنے اشعار سنا رہے تھے ایک شیر تھا جس کا ترجمہ یہ ہے وہ سنجیدہ اور پاک دامن ہیں جس پر کبھی تحمت نہیں لگائی گئی وہ ہر صبح بھوکی ہو کر نادان بہنوں کا گوشت نہیں کھاتی اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن تم تو ایسے نہیں ثابت ہوئے مسروق نے بیان کیا کہ پھر میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا آپ انہیں اپنے یہاں آنے کی جازت کیوں دیتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے مطالق فرما چکا ہے کہ اور ان میں وہ شخص جو تحمت لگانے میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا اس پر ام المومنین نے فرمایا کہ نابینہ ہو جانے سے سخت اور کیا عذاب ہوگا حسان رضی اللہ عنہ کی بسارت آخر عمر میں چلی گئی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ حسان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4146 صحیح بن قیسان نے بیان کیا ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حدیبیہ کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ایک دن رات میں بارش ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھانے کے بعد ہم سے خطاب کیا اور دریافت سرمایا معلوم ہے تمہارے رب نے کیا کہا ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبح ہوئی تو میرے کچھ بندوں نے اس حالت میں صبح کی کہ ان کا ایمان مجھ پر تھا اور کچھ نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ میرا انکار کیے ہوئے تھے تو جس نے کہا کہ ہم پر یہ بارش اللہ کے رزق اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بارش فلاں ستارے کی تاثیر سے ہوئی ہے تو وہ ستاروں پر ایمان لانے والا اور میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے صحیح بخاری حدیث امبر چار ہزار ایک سو سنتالیس انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے اور سوائے اس عمرے کے جو آپ نے حج کے ساتھ کیا تمام عمرے زی قدہ کے مہینے میں کیے خودیبیہ کا عمرہ بھی آپ زی قدہ کے مہینے میں کرنے تشریف لے گئی پھر دوسرے سال اس کی قضا میں آپ نے زی قدہ میں عمرہ کیا اور ایک عمرہ جو اورانے سے آپ نے کیا تھا جہاں غزوہ ہنین کی غنیمت آپ نے تقسیم کی تھی یہ بھی زی قدہ کے مہینے میں کیا تھا اور ایک عمرہ حج کے ساتھ کیا جو زل حج میں کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو اٹالیس علی بن مبارک نے بیان کیا ان سے یہیہ بن ابی کثیر نے ان سے عبداللہ بن ابی قطادہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلحہ ہدیبیہ کے سال روانہ ہوئے تمام صحابہ نے احرام باندھ لیا تھا لیکن میں نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو اٹالیس برابن عاظب رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ سورہ انہ فتحنا میں فتح سے مراد مکہ کی فتح کہتے ہو فتح مکہ تو بہرحل فتح ہی تھی لیکن ہم غزوہ ہدیبیہ کی بیت رزوان کو حقیقی فتح سمجھتے ہیں اس دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چودہ سو آدمی تھے ہدیبیہ نامی ایک کموہ وہاں پر تھا ہم نے اس میں سے اتنا پانی کھینچا کہ اس کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کے نام پر پانی نہ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی کہ پانی ختم ہو گیا ہے تو آپ کموے پر تشریف لائے اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر کسی ایک برطن میں پانی طلب فرمایا اس سے آپ نے وضو کیا اور مزمزہ کلی کی اور دعا فرمائی پھر سارا پانی اس کموے میں ڈال دیا تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کموے کو یوں ہی رہنے دیا اور اس کے بعد جتنا ہم نے چاہا اس میں سے پانی پیا اور اپنی سواریوں کو پلایا صحیح بخاری حدیث numر چار ہزار ایک سو پچاس سوگز